ہماری پہلی نظر شروعات کرتے ہیں کشمیر کے حالات سے اور حالات میں سین آگر کا نزدیکی علاقہ ملورہ اور ملورہ میں کل بعد دو پار ہوا انکاؤنٹر اور اسی انکاؤنٹر کے دوران دو ملٹنٹوں کا پولیس نے بتایا کہ دو ملٹنٹ اس میں مارے گئے ہیں اور سین آگر میں آج آئی جی کشمیر پریس کونفرس کا خلاصہ بھی کیا اور یہ ویجول یہ تصاویر سین آگر کے ملورہ کے علاقے کی اس مقان کی جہاں یہ ساری صورتحال پیش آئی اور اس حوالے سے پولیس نے کل شام دیر گئی بتایا تھا کہ اس واقعے میں پہلے ہی معلوم ہمیں ہوا تھا بتایا گیا تھا اس واقعے میں ایک ملٹنٹ مارا گیا ہے اور پھر آج صبح آج کشمیر پریس کونفرس کی تو اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس واقعے میں ایک وہ ملٹنٹ بھی مارا گیا جسے کل شالٹینگ کی کراسنگ پر زندہ گرفتار بھی کیا گیا تھا اور اس حوالے سے پولیس نے ٹویٹ کرتے ہوئے بھی بتایا پولیس ترجمان نے اس کے حوالے سے ایک پریسٹو جاری کرتے ہوئے بھی بتایا کہ اس کو گرفتاری کے بعد اس نے ہتھیاروں کی نشاندی کے لیے یہاں لیا گیا تھا لیکن یہ وہاں پاکستانی ملٹنٹ موجود تھا جس کی گولی باری سے فورسز کے کچھ لوگ بھی زخمی ہوئے جبکہ یہ ملٹنٹ اس میں مارا گیا یہ سینگر کے ملورہ علاقے کی صورتحال جہاں رات بر کوہرام برپا رہا گولیاں چلنے کی آوازیں رات دیر گئے تک سنائی دے رہی تھی اور صبح پولیس نے بتایا کہ اس میں دو ملٹنٹ مارے گئے ہیں جن میں سے ایک وہی ہے جسے کل بعد دو پار سینگر کے شالٹینگ کے علاقے میں زندہ گاڑی سے گرفتار کیا گیا تھا اور اسی واقعے پر آج بات دو پار سینگر میں آئی جی کشپیر ویجی خمار نے میڈیا سے پریس بریفنگ کرتے ہوئے اس سارے واقعے کی تفصیلات بھی فرام کی اور ویجی خمار نے سینگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ سینگر میں پاکستان کی شہ پر کچھ لوگوں کو ایکٹو کیا جا رہا ہے اور انہیں بتایا کہ پولیس فورسز ان سبی کے تاکھو میں ہیں موسیقی 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 میڈیا پہ بڑی بحث ہے گرفتار ہوا اس کے بعد کیسے ملورہ پہنچا اس پہ بڑی بحث کشمیری کر رہے ہیں آئی جی ویجی خمار نے اس حوالے سے تفصیلات تو سینگر میں دی لیکن آپ کو اسی صورتحال کے پس منظر میں ایک اور واقعہ یاد دلاتے چلیں دو دن پہلے کا واقعہ پلواما کا پاریگام کا علاقہ ایک ہی فیملی کے تین لوگوں کو موت کا شکار بنا گیا تھا انداد ان گولی برس جلائی گئی تھی اور اس واقعے کی سبی حلقوں سے مضامت ہوئی تھی اور آج پیڈی پی لیڈر محباب مفتی بھی پاریگام پہنچی ہوئی تھی اور ان نے مذکورہ اہل خانہ کے ساتھ جا کر تازیت کی تازیت پرسی کی تازیت پرسی کے ساتھ ساتھ کشمیر سے لے کے ریاست کے حالات اور واقعات پر میڈیا سے بات بھی گی اور محباب مفتی نے یہاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ بندوق کسی بھی مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے اہل خانہ کے ساتھ تازیت کرتے ہوئے ان نے سرکار سے مطالبہ کیا کہ ان کی پوری طرح سے مدد کی جائے اور ان کا جو بچہ ہے اس سے نوکری سرکاری نوکری بھی دی جائے آہ سبل دپاعت میں خاص طور پر لیکن پاریگام پلواما میں محباب مفتی نے بات جب کی تو بات انہوں نے کشمیر کی صورتحال کی کی اور یہ بھی بتایا کہ کشمیر کی صورتحال سے کشمی کے عام لوگ کا جینہ حرام ہو چکا ہے چہید کر دینا میں سمجھتی ہوں کہ یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے یہ کوشش رہے گی کہ یہاں جو ایڈمیسٹریشن ہے جو ان کا لڑکا ہے لیا کر چونکہ وہ تیریٹوریر آرمی میں ہے اور گرمے اب ان کے کوئی نہیں بچا تو میں چاہوں گی کہ ایس آر آر فورٹی تری کے تحت اس کو سبل دپاعتمنٹ میں ایک موقع اور چلیے اب ہم دوسرے پہلو پہ چلتے ہیں جو سیاست کا گرمہ گرم پہلو ہے جس پہ ہر طرف بحث کی جاری ہے جس پہ سوالات اٹھائے جارے ہیں جس پہ مجزاد بیانات بھی آ رہے ہیں اور مجزاد بیانات جان گئے ہوں گے سوالات اب جان گئے ہوں گے کس پہ اٹھائے جارے ہیں بلکل آل پارٹ سین اگر میں گپکار علائنس سے لے کے دوسری جماعتوں کی دلی میں وزیر عظم سے آل پارٹیز میٹنگ اور اس آل پارٹیز میٹنگ میں کس نے کیا کچھ بولا وہ بھی ہم نے جان سنے اور پرکنے کی کوش کی ہے علطاب بخاری اپنی پارٹی کے لیڈر ہیں سربراہ ہیں اور آج ان نے سین اگر میں پریس کانفرنس کی اور علطاب بخاری نے اس پریس کانفرنس کے دوران سوالات کے کھڑگرے میں گپکار علائنس کو بھی کھڑا کیا یہ بھی اس پریس کانفرنس میں علطاب بخاری نے بتایا کہ سیاسی جماعتیں جو بیانات اب میس میٹنگ کے بعد دے رہی ہیں وہ بیانات ان بیانات سے مجزاد ہیں جو وزیر عظم کے ساتھ میٹنگ میں دیے گئے ہیں عمر عبداللہ کا آپ کو یاد ہوگا دو دن تہلے ہماری چینل پر عمر عبداللہ نے بتایا تھا کہ ان کے والد ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پاکستان کے ساتھ باتچیت کی پرزور وقالت کی ہے اس میٹنگ میں اس سے پہلے مابا مفتی نے بھی وقالت کی بات کی تھی لیکن سید علطاب بخاری نے بتایا کہ پاکستان کے ساتھ باتچیت کی آل پارٹیز میٹنگ میں کسی نے بھی وقالت نہیں کی یہ سید علطاب بخاری کا آج کی پریس کانفرنس میں بیان اور تین سو ستر پر سید علطاب بخاری نے بتایا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پارلیمنٹ کوئی بھی ہو اور وہ تین سو ستر کو واپس لائے تاہم انہوں نے کہا کہ امید اب انہیں سپریم کورٹ سے ہے اور معزز عدالت سے ہی وہ امید لگائے ہوئے ہیں انہوں نے یہ بھی اس پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ زمین اور نوکروں کا انہوں نے سرکار نے مرکزی سرکار نے پہلے ہی یقین دہانی کرائی ہے اور وہ جمہور کشمیر کے عوام کی زمین اور نوکروں کے حقوق کو محفوظ رکھنے کی برپور کچھ کریں ڈی لیمٹیشن پر بھی سعید علطاب بخاری نے اس پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ انہوں نے اس میٹنگ کے دوران ڈی لیمٹیشن کو سال دوہزار چھبیس تک ملتوک کرانے کی مانگ کی ہے سنی علطاب بخاری سعید علطاب بخاری کیا بتا رہے آج کی میٹنگ میں جب ہم وزیراعظم ہند نے جب ہمیں چودہ مارچ کو مدو کیا ان سے ملاقات کے لیے تو وہاں پر بھی ہم نے یہ چیزیں اوباری جو چیزیں ہم نے اوباری اس میں پہلی بات یہ تھی کہ سب شکوک ہے لوگوں میں کہ آپ نے تین سو ستر اور پینٹیس اے کو جو رمو کیا شاید آپ ڈوموگرافک چینجز جمہور کشمیر میں کرنا چاہتے ہیں آپ کو معلوم ہے بہت سارے لوگوں میں یہ شکوک تھے تو وزیراعظم ہند نے ہمیں بڑا سپسٹ طور پر کہا کہ ایسا پاسیبل نہیں ہے بلکہ ہوم منسٹری کی طرف سے ایک بازہبتہ بیان بھی نکلا جس میں کلیریفائی کیا گیا کہ ایسی کبھی نہیں ہوگی اور یہ سورتحال ہونے نہیں دی جائے گی تو پھر ہم نے کہا سب لوگوں کو خطرہ ہے نوکریوں کے بارے میں اور زمینوں کے بارے میں میں نے میٹنگ میں بھی شکریہ کیا وزیراعظم ہم نے وزیراعظم ہم نے داکلا کا بھی اور این ایس اے کا بھی جنہوں نے پہل کی کہ ایمپلائیمنٹ گارنٹی کے لیے ڈامی سائلز کے لیے اس میں کچھ خامیاں تھی پہلے کلاس فورت ہی رکھی گئی تھی چوبیس گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی پارٹی اور میں نے وہ چینج کر آیا اور سب ہی نوکریہ جمہو کشمی کے بچوں کے لیے ہی سید علتہ بخاری سرینہ گر میں پریس کونفرنس بتایا انہوں نے سیاسی جماعتیں جو بعد از میٹنگ بیانات دے رہی ہیں وہ ان بیانات سے مجزاد ہے جو مجزاد ہیں جو اندر وزیرعظم کے ساتھ ہوئی میٹنگ کے دوران دیئے ہیں یعنی کتھنی اور کرنی میں فرق ہے سیاسی جماعتوں کا اس کا تجزیہ اس کی سرطحال اس کی جانچ پرتال بھی ہم نے کیا ہے لیکن اس خبر پر آنے سے پہلے بتاتے چلیں کہ جنوبی کشمیر کے ممبری پارلمنٹ ریٹائر جسٹس ہسٹین مسہودی نے آج کلگام کے کئی تیبی مراکز کا دورہ کیا اور یہاں دورے کے دوران انہیں دی جاری سوڑیات کا جائزہ بھی لیا اپنے فنڈ سے انہوں نے ایم پی فنڈ سے یہاں پچاس لاکھ روپے کی رقم بھی واگزار کی لیکن بعد میں میڈیا سے بات ہوئی تو میڈیا سے بات کتے ہوئے جسٹس ہسٹین مسہودی نے بتایا کہ دفعہ تین سو ستر کو منسو کرنے سے جمہو کشمیر کی عوام کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا ہے اور پچھلے دو سالوں میں حالات بد سے بتر ہوئے ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دلی میں جو آل پارٹیز میٹنگ ہوئی وہ کافی خوشگوار ماحول میں ہوئی اور ہم نتائج کے منتظر ہیں جسٹس ہسٹین مسہودی جنوبی کشمیر میں بات کرے تھے اس بات سے بات نکل کے آگے بات بردی ہی گئی ہے بات یہ ہے کہ پہلے ہم نے یہ کیا تھا کہ آج میٹنگ ہوگی لیکن ان کی کچھ نجی مصروفیات ہیں ان نجی مصروفیات کی وجہ سے شاید وہ سری نگر سے باہر ان کا جانا ہو اپنے گھر کی گھر کی مصروفیات ہیں تو اس وجہ سے ہم نے موکر کی تو پرسنل کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اپنی فیملی میں فیملی کے ساتھ کچھ ان کی مصروفیات ہوگی تو وہی وجہ ہے کوئی اور وجہ نہیں ہم اکٹے ہیں دیکھیں پی اے جی لی نے اپنا جو ان کا منشور تھا اور اب جو ان پر ذمہ داریاں ہی وہ نبائی ابھی جو حال ہی میں جو میٹنگ ہوئی دلی میں واضح طور پر کہا واضح طور پر وہاں یہ بات کہی کہ جب تک یہاں کی ایسپریشنز ایڈرس نہیں ہوں گی جب تک آپ چار اگس دوزار انیس کی پوزیشن بہال نہیں کریں گے تب تک زمینی سطح پر امن قائم ہوں ناشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور میور پارلیمنٹ جسٹس ہستین مسعودی جنوب کشمیر کا دورہ اور اس دورے کے دورہ نے ان کے ہمراہ عبدالمجید لارمی بھی ناشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر تھے اور یہاں پہ غلم نبی ڈار بھی ان کے ساتھ تھے لیکن بات آپ نے سنی پتے کی بات کیونکہ سوال بڑا ہے گپکار الائنس کی کل آج میٹنگ ہونی تھی آج گپکار الائنس کی میٹنگ نہیں ہوئی بتایا گیا کہ مہبہ مفتی کی ذاتی مصروف کیا تھے اور یہ آپ نے سنا جسٹس ہستین مسعودی نے بھی بتایا کہ آج کی گپکار الائنس کی میٹنگ مہبہ مفتی کی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے ہوئی وہ کیا ذاتی مصروفیات تھی وہ اپنی جگہ پہ لیکن دلی میں آل پارٹی جو میٹنگ ہوئی اس پر سوال اٹھتے ہی رہے اور انہی سوالات کے کھڑگرے میں کس نے کیا کچھ بولا آپ نے سعید علتہ بخاری کو بھی سنا سعید علتہ بخاری بتا رہے ہیں کہ لیڈران نے جو میٹنگ میں جو باہر بولا وہ میٹنگ میں نہیں بولا تو کس نے کیا بولا ہم نے اپنے سورسل لڑائے ہم نے بی جے پی کے کچھ لوگوں سے بات کی ہم نے ناشنل کانفرنس کے کچھ کوارٹر سے بات کی دلی میں کچھ سینئر صافیوں سے بات کی تو پتہ نکالتے نکالتے بات پتے کی یہ نکل کے آئی کہ بات کس نے کیا کی تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں میٹنگ جب شروع ہوئی تو میٹنگ میں فرائز انجام جو یہاں پہ کوارڈنیشن کرے تھے میٹنگ کی وہ ڈاکٹر جیتندر سنگھ کرے تھے جمہو کشمی سے ان کا تعلق اور اس گپکار الائنس کی میٹنگ میں جمہو کشمی سے ڈاکٹر فارق عبداللہ تھے غلام نبی آزاد تھے مہبا مفتی تھی عمر عبداللہ تھے محمد یسیب تارگامی تھے اور دوسرے لیڈرات بھی تھے جمہو سے بھی لیڈر بی جے پی کے تھے اور کل ملا کے یہاں بات سب سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ غلام نبی سب سے پہلے دعوت ڈاکٹر فارق عبداللہ کو دی گئی اور ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے بولنے کی دعوت ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے فارق عبداللہ کو دی ہمیں سورسے سے معلوم ہوا کہ فارق عبداللہ صاحب نے میٹنگ میں تہلے بولنے سے انکار کتویں بتایا کہ دوسرے بتائیں وہ بعد میں بتائیں گے اور پھر غلام نبی آزاد نے بولنا شروع کیا انہیں بتایا گیا کہ وہ بولیں اور غلام نبی آزاد تین سو ستر پر بولتے ہوئے بتایا کہ تین سو ستر پر ابھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے پارلیمنٹ میں ایوان میں اس پر بہت کچھ بولا ہے وہ دوبارہ دورانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں پہ غلام نبی آزاد نے اپنا پانچ نکاتی فارمولہ دیا اس فارمولہ کھوالے سننے بحث کی اور اس کے بعد بتایا جاتا ہے جو ہمیں معلوم ہوا سوچس سے معلوم ہوا کہ یہاں مہبا مفتی کو جب بولنے کا موقع ملا تو مہبا مفتی نے سب سے پہلے محمد اشرف سہرائی کے بچوں کی مثال دیتے ہوئے کشمیر کی سوٹھیال بیان کرتے ہوئے بتایا کہ محمد اشرف سہرائی یعنی محمد اشرف خان ان کی موت جیل میں ہوئی اور علاج نہ ملنے کی وجہ سے ہوئی یہ مہبا مفتی کا وزیرزم کے سامنے الزام ہے کہ اور اس کے بعد جب انہیں دفن کیا گیا تو کسی نے نعرہ لگایا تو ان کے دو بچوں کو گرفتار کیا گیا یہ کشمیر کی سوٹھیال یہ مثال دی اور مہبا مفتی نے یہاں تین سو ستر کے حوالے سے بتایا شروعات کی تین سو ستر کے حوالے سے بتایا کہ جو پانچ اگست کا فیصلہ تھا تین سو ستر کے حوالے سے وہ غیر قانونی تھا غیر اخلاقی تھا اور وہ کشمیر کے حوالے سے صحیح فیصلہ نہیں تھا جس کی وجہ سے حالات بد سے بتر ہوئے اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ مہبا مفتی اس پہ بولی رہی تھی کہ مزفر حسین بیگ نے انہیں ٹوکا اور بتایا کہ تین سو ستر پہ بات نہ کریں کیونکہ تین سو ستر سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے اس لئے یہ سپریم کورٹ اس کو سو موٹو لیتے ہوئے یہاں اس کے خلاف سو موٹو کیس بھی لے سکتی ہے اور یہ توہین عدالت بھی مانا جا سکتا ہے تاہم مہبا مفتی کے بجائے انہیں فاروق عبداللہ نے ٹوکا اور انہوں نے بتایا کہ تین سو ستر پہ وہ بھی جب کبھی بیان دے رہے تھے تب بھی تین سو ستر سپریم کورٹ میں تھا اور اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ مہبا مفتی نے کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے جو سیاسی لیڈرشپ ہے دوسرے ان کی رہائی کے حوالے سے بات کی اور پاکستان کے ساتھ بات چیت کی اور اس کے بعد بتایا گیا کہ عمر عبداللہ کو دعوت دی گئی اور عمر عبداللہ نے بات کرنے کے بجائے یہ بتایا کہ ان کے والد صاحب بتائیں گے اور پھر فاروق عبداللہ نے بولا اور فاروق عبداللہ نے سٹیٹ ہود کی بات کی کشمیر کے حالات کی بات کی کشمیر کے حالات سے بتایا فاروق عبداللہ نے کہ یہاں سوچویشن آف ٹاف کنٹرول ہے وزیرزم کو بتایا وہاں سب ہی ممران کو بتایا اور فاروق عبداللہ نے پاکستان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ پاکستان کے ساتھ بات کیے بینہ حالات کشمیر میں ٹھیک نہیں ہو سکتے یہ فاروق عبداللہ نے بتایا اور ان نے یہ بھی بتایا کہ اٹل بہاری واجبائی نے بھی پاکستان کے ساتھ بات کی ہے اور دیاست کے ملک کی صاحب کا سرکار انہیں بھی پاکستان سے بات کیے ہمیں ذراعہ نے بتایا کہ دوران دوبارہ مظفر حسین بیگ کھڑا ہوئے اور جب فارق عبداللہ نے تین سو ستر پہ بات کرنی چاہی تو مظفر حسین بیگ نے دوبارہ ٹوکتے ہوئے انہیں بتایا کہ تین سو ستر کو روایہ دوبارہ کشمیر میں لگانے سے یہاں ٹیوریزم دوبارہ بڑھ سکتا ہے یہاں ملٹنسی بڑھ سکتی ہے یہ مظفر حسین بیگ کے حوالے سے بیان ہمیں آیا ہے اس میں ہمیں ذراعہ نے مصد کا ذراعہ خاص ذراعہ نے بتایا کہ اس طرح کے بیچ میں بتایا گیا کہ محمد علطہ بخاری نے سٹیٹ ہود اور سٹیٹ ہود کے ساتھ ساتھ پولٹیکل رائٹس اور دوسرے معاملات کی بات کی تاہم سجاد گنی لون نے اپنی جیل ڈائری وزرزم کے سامنے رکھتے ہوئے بتایا کہ کس طرح سے ان میں اب بدلاؤ آیا ہے وہ پہلے جیل میں تھے جیل میں انہیں تناؤ ہوا اور تناؤ کے ساتھ ساتھ وہاں انہیں بہت زیادہ پریشان ہوئی لیکن اب وہ بہت بدل چکے ہیں اور ان کے مزاج میں بہت تبدیلی آئی ہے یہ بتایا سجاد گنی لون کے حوالے سامنے زرائع نے اور یہ توب زرائع ہیں ہمیں انہیں ایتھنٹک زرائع کہتے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا اور کل ملا کے بتایا جاتا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے تین سو ستر کے حوالے سے دو افراد نے سرے بات کی جن میں محباب مفتی کے تیور تیز تھے اور فاروق عبداللہ نے سمجھاتے ہوئے دکھاتے ہوئے تین سو ستر کی بھی وقالت کی پاکستان کی بات بھی کی تہاں محباب مفتی کے تیور اس وقت اور زیادہ تیز ہوئے جب دوسرے لیڈران نے کشمیری سیاسی قیدیو یا ان نوجوانوں کی رہائی یا کشمیر واپسی کا مطالبہ دور آیا تو ان کو کسی اور کا سپورٹ نہ ملا تو اس پر بتایا جاتا ہے کہ محباب مفتی نے دوسرے لیڈران خاص طور پر محمد یعصر تارگاوی عمر عبداللہ اور فاروق عبداللک طرف کڑی نظر سے دیکھتے بتایا کہ ہم تو کسی ناغر کی گپکار الائنس کی میٹنگ میں اس مددے پہ بات کا تو یہ بتا چکے تھے کہ کوئی نہیں کوئی کونفیڈنس بلڈنگ میجر ہمیں ڈلی سے لینا ہے پریشر کریٹ کرنا ہے تو اس پہ بات کیوں نہیں یہ بات ڈلی کی اب حقیقت کتنی ہے لیکن ہمارے پاس جو اتھنٹک سوسٹز ہیں انہوں نے ہمیں یہ سب کچھ بتایا ہے اور اب اس کے ساتھ سیاست چلنا شروع چکی ہے کیونکہ آج گپکار الائنس کی میٹنگ تھی تیور کس کے خراب تھے تبیت کس کے خراب تھی کس کی مجبوری تھی جو آج گپکار الائنس کی میٹنگ نہیں ہوئی سیاستدان یا تجزیہ نگار کہتے ہیں کوئی بات بڑی ہے جس کی وجہ سے آج گپکار الائنس کی میٹنگ نہیں ہوئی لیکن اب دوسرا پہلو اور یہ دوسرا پہلو ہمارے سماج کا وہ پہلو جس پہ کچھ شرمندگی کچھ کو ہوئی ہے کچھ کو افسوس ہوا ہے اور کچھ معافی مانگ رہے ہیں بلکل بتاتے چلیں آپ کو سری نگار میں سکھ فرقے کی لڑکی کا واقع جس پر بتایا گیا مبینہ طور پہ الزام آئیت کیا گیا کہ اس کا اغوا بھی ہوا ہے سوالات اٹھے کچھ مظاہریں بھی ہوئے اور سکھ برادری کے لوگوں نے کل پریس کانفرنس کی ایمیس سرسا سکھ برادری کے بڑے لیڈر دلی سے آئے اور دلی سے آتے انہوں نے کشمیریوں پر بہت زیادہ الزامات کی بوچھار بھی کی اور ایمیس آج کشمیر پہنچے ہوئے تھے اور آج سینہ گرمین نے پریس کانفرنس کا دوران خلاصہ کرتے ہوئے بتایا کہ نہ یہ زور زبردستی کا معاملہ ہے نہ یہ آپس میں لڑائی جگڑے کا معاملہ ہے اور نہ ہی کسی مسلمان یا کسی دوسرے پر یہ الزام ہے کہ اس نے ہماری مدد نہیں کی انہوں نے بتایا کہ کچھ لوگ یہاں سیاست کرنا اور کروانا چاہتے ہیں حالات میں تغفر کا ڈالا چاہتے ہیں انہیں یہ بھی بتایا کہ کل جو ایمیس سرسا یا دوسرے سکھ برادلی کے لوگوں نے بتایا ہے اس کے لیے انہیں معافی مانگتے ہیں بتایا کہ ہم اس کے لیے شرمندہ ہیں ہمیں معافی چاہیے مسلمانوں نے برابر اس واقعے میں اور ہمیشہ سے سکھوں کا ساتھ دیا ہے سپورٹ کیا ہے سی ناغر میں پریس کانفرنس شریمنی اقالی دل دلی کے لیے ران کی اور ہم نے بھی کہا کہ ہم یہ جو بائچارہ ہے جمہو کشمیر سے یہ بائچارہ ہمارا پچھلے پانچ سو سال سے زیادہ گیا ہے پانچ سو بیس سال پہلے گرنانک صاحب آئے تھے اس کے بعد ہمارے چھے میں گروہ آئے تھے تب سے ہمارا سباندھ کشمیریوں کے ساتھ اور سکھوں کا سباندھ بہت پریم جا رہا ہے میں نے اپنی جناب علی میں نے اپنی بات ایسے شن کی تھی کہ ہم مسلم ارگنائیزیسن سے ملے میر وائزوالنس سے ملے اور بھی ملے جو انہوں نے ہمیں بروسہ دیا تھا اس کی میں جو ہمارے میں بات تھی اس کی میں کتنی کر سکتا ہوں جن آدمیوں نے یہاں کے ایسے بڑھکانے والی باتیں کی ہیں میں سکس لندہ کرتا ہوں حالان میرا لینا دینا ان سے نہیں ہے پر میں کیونکہ دلی سے سکھ آیا اسے بات گیا میں اس کی معافی مانتا ہوں میں کسی قسم کی چوٹ اس کے بیان سے آپ لوگوں کو یہ ہو یہاں کی رہیت کو یہ ہو تو یہ میرا فرض بنتا ہے کہ جگر میں نمہندی کر رہا ہوں تو میں اس کے کئی بات کی بھی آپ سے معافی مانتا ہوں اور لڑکی جس سے پہلے جس کو چاہتی تھی اس کے ساتھ اس کی شادی ہو گیا ہم شادی کروانے کے بعد ہی ہم یہاں آئے ہیں اور ہم تیہ دل سے ان سب کے آباری ہیں گورنر ساکھ کے بھی ایڈنسٹیشن کے بھی اور جتنے بھی مسلم آرگنائزیشن ہمیں ملی ہیں کئی مشجدوں کے مولوی ملی ہیں ان سب کے ہم آبار سریناگر میں شریمنی اخالی دل کے لوگوں کی پریس کونفیس بتایا کہ آگ لگانے کی کوشش کی جاری تھی لیکن آگ لگانے میں کامیاب نہیں ہو سکے لوگوں نے ہوش اکل سے کام لیا اور ان لوگوں کی کوششوں کو ناکام بنایا جو یہاں رنگت کو یار دینے کی کوشش کرے تھے معافی بھی مانگی گئی لیکن آپ کو ناظرین بتائیں آگ لگی بھی ہے اش مقام انتناگ میں اور اش مقام انتناگ میں لگی آگ سے قریباً آدھا درجہ کے قریب دکانوں اور مکانوں کو نقصان پہنچا ہے بتایا جاتا ہے کہ گیس سلنڈر لیک ہونے سے یہ آگ لگی اور زیادہ سی غلطی میں پورے آشیانوں کو تباہ کر کے رکھ دیا اس موقع پر اس موقع کا جائزہ لینے کے لیے آج ایس ایس پی انتناگ انتیاز حسین اور دوسرے افسران بھی پہنچے تھے اور یہاں انہوں نے متاثرین کو برپور یک مدد کا یقین بھی دلایا اور ناظرین اب ہم ذرا دوسرے پہلو پہ بھی چلتے ہیں ریاستی لیفٹر گورنر کے مشیر بصیر احمد خان نے پلواما کے لوگوں کو آج خوش خبری دیتے ہوئے بتایا کہ یہاں کے عوام کے لیے ایندن فرام سروس کرنے کا جو معاملہ ہے اس کا آج انہیں افتح بھی کیا اور یہاں انہوں نے محبول عالم فلم سٹیشن میں اس کمپنی کے عدداروں کے ہمراہ پہلی دن فرام میں سروس کا افتح کرتے ہوئے یقین دلایا کہ سرکار عوام کی بہبود کے لیے برپور اقدامات اٹھا رہی ہے اور سرکار کی کوشش ہے کہ عوام کے سبی معاملات کو ترجیح بنیادوں پر حل کیا جائے بصیر احمد خان پلواما میں تھے اور ناظرین اب ہم دوسرے پہلو پہ چلتے ہیں یہ عوام کا معاملہ بانی پورا کا اوپری علاقہ چونٹی مولا اور کڑارا کے بیچ کا علاقہ جسے سرندر کہا جاتا ہے اور سرندر کے اس گاؤں میں زیادہ آبادی گجر آبادی ہے گجر طبقے سے وابستہ یہاں لوگ رہتے ہیں لیکن یہاں نال مدومتی کو پار کرنے کے لیے اس گجر طبقے کے لوگوں کو کتنی مشکلات اور خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ تصاویر ہی خود بیان کرتی ہیں یہاں پل تو مضبوط ہونا چاہیے تھا لیکن مقامی لوگوں کی نے خود ہی ایک لکڑی کا پل بنایا ہے اور یہ پل کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے کسی بھی وقت علاقے کے لوگوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بن سکتا ہے اور مقامی لوگ یہاں یہی اپیل کرتے رہے ہیں کہ علاقے کے لوگوں کے لیے یہاں ہسپتال پہنچنے کے لیے بچوں کو سکول جانے کے لیے کم از کم یہاں پہ ایک پل ہونا ہی چاہیے اور یہاں کے لوگوں کی مانگ جو ہے وہ کب پوری ہوتی ہے یہ آپ دیکھنا ہی پڑے گا اور صلی اللہ ناظرین بانڈی پورا کا یہ ایک اور احتجاج آپ کو دکھاتے چلیں سی پی ڈبلیو ڈی اور سی پی ڈبلیو ڈی آج بانڈی پورا کے منی سیکٹیٹ کے باہر احتجاج کر رہے تھے احتجاج کا مدہ و مقصد یہی تھا کہ موجودہ مسرکار بھی ان کے وہ مسائل حل نہیں کر سکتی کر رہی ہے جن کا انہیں وعدہ دیا گیا تھا قریباً کئی پچاس کوئی سو کوئی تیس روپے بہانہ اوجود پانے والے ان لوگوں کو پچھلی سرکاروں نے وعدہ دیا تھا کہ انہیں منم ویج ایکٹ میں شامل کیا جائے گا لیکن برسوں سے ان کے ائی معاملات آج تک نہیں سلجائے گے آج وہ ایک بار پھر ریاستی انتظامی کے سامنے احتجاج کر کے بتا رہے تھے کہ وعدہ سرکاروں نے کیا ہے سرکاریں بدلی تو کیا ہوا لیکن وعدہ کاغذوں میں درجیں ان پر عمل درامد ہونا چاہیے یہ سی پی ڈیوڈی جن کی ایک بڑی اچھی خاصی تعداد ہے اور اکثر سکولوں میں یہ سی پی ڈیوڈی کک سے لکے چپراسی اور چوکیڈار سے لکے جو اور جاب سے ان کے لیے کام کرتے رہتے ہیں لیکن اجرت کے حوالے سے ان کے معاملات اکثر دیکھے جاتے ہیں یہ سی پی ڈیوڈی کا معاملہ لیکن آپ کو ناظرین چلتے چلتے ہمارے ہستالوں کا حال بھی بتاتے چلے سین آگر کے اسمچ ہستال کے باہر صفائی کا فقدان صاف نظر آ رہا ہے کووڈ وعد کے آس پاس بھی معاملات ہیں اور سین آگر کے ہستالوں میں خاص طور پر اسمچ ہستال میں ہمیں بہت سے پیشنٹس نے شکایت کی کہ وہاں جو ہاؤس سرجنز ہیں یا دوسرے جو ڈاکٹرس ہیں وہ تو لگاتار انہیں دیکھتے رہتے ہیں لیکن جو سینئر ڈاکٹرس ہیں وہ کبھی انہیں دیکھ رہے نہیں آتے ہیں خاص طور پر جو ایڈمیٹ پیشنٹس ہیں چاہے وہ کمپلیکیٹڈ کیس ہوں یا نان کمپلیکیٹڈ کیس ہوں یا کووڈ کیس ہوں سینئر ڈاکٹرس کبھی نہیں آتے ہیں اسٹن پروفیسرز پروفیسرز وغیرہ وہ ڈیوٹی پہ نہیں آتے اور بہت سے لوگ ہمیں یہ بھی بتا رہے تھے پوچھ رہے تھے کہ سرکار نے تو اب کووڈ میں کمی آ چکی ہے لیکن سین اگر کے سرکاری ہستالوں میں ابھی بھی سرجریز کیوں نہیں ہو رہی ہیں وہی ڈاکٹر جو پرائیویٹ میں آج بھی سرجریز کرتے ہیں کووڈ کے نام پہ سرکاری ہستال میں سرجریز نہ کتوئے پرائیویٹ میں ان سے اچھی خاصی رقم بھی لیٹ لیتے ہیں لیکن سرکاری ہستال میں نہیں کی جاتی ہے اور چلتے چلتے بتاتے چلیں بلبل باگ علاقہ سین اگر کا برزولہ کا بلبل باگ آپ کو شاید اندازہ ہوگا کہ یہاں بلبل چہکتے ہوں گے وہ چہکتے بھی ہے لیکن آج بعد دوپر یہاں چہک تو نہیں تھی لیکن یہاں خوف تھا در تھا بتایا گیا تھا کہ بلبل باگ میں تیندوہ دیکھا گیا ہے اور اس تیندوہ کے حوالے سے ایک ویڈیو بھی بتایا گیا کسی بچے نے ویڈیو دیا تھا اور اس نے تیندوہ کو پایا تھا تہاں وائد لائف میک میں کے حکام یہاں پہنچے عہدداروں نے یہاں پہنچ کے علاقے کا معاینہ کیا ایک پنجرہ بھی لگایا اور اس کے بعد ہمیں انہوں نے بتایا کہ یہ تیندوہ تو نہیں تھا فٹ پرنٹس تیندوے کے نہیں ہیں ویڈیو جو ہے اس میں بھی انہیں نہیں لگتا وہ تیندوہ ہے دور سے ہے کوئی کتا ہی ہے تیندوہ تو نہیں ہے لیکن تیندوے کا خطرہ ہے برگام میں پچھلے دنوں تیندوہ کام کر چکا ہے اس کے بعد کئی جگہوں پہ تیندوے دیکھے گئے لیکن بلبل باگ کے حوالے سے ہمیں وائل لائف ڈیپارٹمنٹ نے بتایا کہ تیندوہ نہیں ہو سکتا ہے تاہم وہ احتیاطن علاقے میں گشت کر رہے ہیں پنجرہ بھی لگا دیا ہے اور اگر تیندوہ ہوا تو فوراں شکار کیا جائے گا پہ اندرہ شکار میں ہوگا رات کے ناؤں بج چکے ہیں مجھے میرے ساتھی سمیر وانی اور ساحل کے ساتھ عابد قادر کے ساتھ دیجئے اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ ربے کائنات کی رئی مرضی پھر ہوگی آپ سے ملاقات دلی سٹوڈی آپ کو لیے چلتا ہوں ابھی ہیڈ لائنز کے لیے آپ چلیے دلی سٹوڈیو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ